در تیز بارش کے بعد ندی اور نالوں میں آئے اوفان نے کہیں کار کو اپنے ساتھ لے لیا تو کہیں مزدوروں کی جان ساست میں پڑ گئی ریپورٹ دیکھئے در تیز بارش کے بعد ندی اور نالوں میں آئے اوفان کی یہ پانچ تصویریں آپ کو حیران کر دیں گی دہشت میں ڈال دیں گے پہاڑوں پر بارش کے بعد تو میدانی شیطروں میں حالات اور بھائی آوے ہو گئے بھارے بارش کے بعد نہرے ندی اور تالا اوفنا رہے ہیں موسادھار بارش کے بعد کہیں بار میں پورا مکان بھے گیا تو کہیں بار نے پورے گاؤں کو ہی تباہ کر دیا تو کہیں زندگی ٹاپو پر اٹھک گئے پاس تصویروں میں سب سے پہلی تصویر کی بات کری تو یہ تصویر لکھیمپور کے نگھاسن تحصیل شیطر کی ہے ندی کی کٹان نے پورے پک کے مکان کو ہی اپنے آگوش میں لے لیا شاردہ ندی تیزی سے گاؤں میں کٹان کر رہی ہے جس نے اب تک چالیس مکانوں کو اپنی جد میں لے کر کئی پریواروں کو بے سہارہ کر دیا ہے تو یہ تصویر بھی لکھیمپور کی ہی ہے تیز بہاو کے بیچ جان جوکھم میں یہ سب ہی پلیا تحصیل کے بودھا پوروہ نباسی ہے جو جگار کر رہے ہیں تاکہ راستہ پوری طرح سے نہ پہ جائے کبھی رسی تو کبھی بوری میں ریت بھر کر بہاو کو کم کر رہے ہیں ایک طرف گھاگرا تو دوسری طرف ویسوہی ندی کی مال چھیل رہے گونڈا کے کئی گاؤں میں ان دنوں ایسے ہی حالات ہیں اٹیا تھو آرینگر، کٹرہ بازار، مہنون اور خرگوپور سمیت سیکڑوں گاؤں میں ایک ہی حالات ہیں پہاڑوں پر لگتار ہو رہی بارش کے کارن گنگا کا جلستر خطرے کے نشتان سے اوپر پہنچ چکا ہے وہی پانی چھوڑنے کے فرخوابار میں گنگا گھاٹ کنارے کئی بسے گاؤں میں کٹان پونی شروع ہو گئی ہے لوگ دہشت میں دن رات کاٹ رہے ہیں تو وہی پانی گاؤں میں گھسنے کے کارن مگرمچ گاؤں تک پہنچ جا رہے ہیں مگرمچ کی سوچنا پر وندرواد کی ٹیم نے مگرمچ کو پکڑ کر گنگا میں تو چھوڑ دیا لیکن جب تک پانی نکل نہیں جاتا خطرہ بنا رہے گا بیو ریپورٹ بھارت سمچار بیو ریپورٹ بھارت سمچار تیز پانی کے بہاؤں میں بائیکوں کا نکلنا بھی دوبر ہو چلا ہے کئی میلائیں اور گرمی ندیوں کی دھار سے ڈر کر پانی کم ہونے کا انتظار کر رہے لیکن پانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے ادھر سے داد نگر میں پراتمنگ ویدیالے ہریون شپور میں بچوں کی کھانا بنانے والی برطن میں پیر رکھ کر سکول میں جا تھے پردھانا چارکہ راج شاہی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا سا دن پرانا یہ وائرل ویڈیو بتایا جا رہا لوٹن بلوک شیطر کے ہریون شپور کا یہ وائرل ویڈیو بتایا جا رہا صدار نگر کیے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو آپ پر بھگاؤنے میں پیر ڈال کر کس طرح سے پرنسپل پانی پار کر رہے ہیں وہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہ بھگاؤنے ہیں جن میں میڈی میل کا کھانا بنتا ہے لیکن یہاں پر کس طرح سے پرنسپل اسے سہارا بنا رہے ہیں کس طرح سے یہاں پر پانی پار کر رہے ہیں وہ تصویریں ہم آپ کو صدھات نگر سے دکھا رہے ہیں پرنسپل کے سامنے پانی کی پریشانی تھی ایسے میں بھگاؤنے کے ذریعے بیڑا پار کرنے کی انہیں سوجی اور کیسے بھگاؤنے میں پیر رکھ کے یہاں پار کر رہے ہیں وہ تصویریں ہم کو دکھا رہے ہیں نہیں چل پائیں گے اس سے بڑے تو باہر ہی رہتے سر پھر جائیں گے پھر دوبارہ یہی کرنا پڑے گا کے لیے میں پھر دقیر فہتہ کریں گے